پہلی آیت اس بات ختم نبوت کے بارے میں رجال اور خاتم النبیین کی تفسیر و تشریف کچھ بیان ہوئی تھی رجال رجل کی جمع اصحابِ لغت رجل بالک مرد کے لئے بولتے ہیں اتراز قال تعالی وَإِنْ قَانُوا اِخْوَةً رجال وَنِشَاد وَالسَّلِيُّ وَالسَّلِيُّ دَاخِلٌ فِيه فَنَكُولُو الْجَوَابُ وَالسَّلِيُّ 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 اِنَّا اِنَّا رَجُلَهُ فِي مَفْحُومِهِ الْقِبْرُ وَالْغُرُو وَلَمْ يَكُنْ لِلْنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَالسَّلَمْ اِبْنٌ كَبِيرٌ يُقَالُ أَنَّهُ رَجُلٌ وَالثَّانِي وَإِنَّهُ تَعَالَى قَالُ مِرْ رِجَالِكُمْ وَوَقْتُ الْخِتَابِ لَمْ يَكُنْ لَهُو وَالَدٌ زَكَرٌ یہ امام الرازی کی تفسیرِ قبیر کا اقتباس تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رجال کا لفظ قرآن میں نہ باغے بچوں کے لیے بھی مستعمل ہوا امام الرازی نے اس کے دو جواب دیئے کہ لعاتِ عربیہ اور مفہومِ عام کہ ایک بار سے سرورِ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہِ وَالِهِ وَسَلَّمْ کے لیے کوئی قبیر بالغ بیٹا نہ تھا جس کے لیے لفظِ رجل استعمال ہوا اگر اگر نابالِ بچے کو بھی اس میں شامل کریں تو نزولِ آیت کے وقت آپ سلسلم کا کوئی سائد زیادہ نہیں تھا چونکہ آیہِ خاتم النبیجین مدینہ مدینہ منورہ میں پانچ ہجری کو لازل ہوئی اور آپ کے سائد زیادے مکہ مکرمہ میں پیدا ہو کر مکہ مکرمہ میں پیدا ہو کر فوت ہو چکے تھے اور آپ کے سائد زیادہ حضرتِ عبراہیم سن پانچ ہجری میں پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ آٹھ ہجری میں پیدا ہوئے تو رجال سے رجال سے آپ کے اب ہونے کی نفی بہر صورت برحق و ثابت ہے رجال کا لفظ بالغ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے کاموس اور زمخشری کے علاوہ نفس قطعی قرآن سے ثابت ہے وَلْمُسْطَدْعَ فِيْنَا وَلْمُسْطَدْعَ فِيْنَا مِنَ الرِّجَالِ وَلْنِسَائِ وَلْمِلْدَانِ باقی رہا یہ شبہ کہ حسنین کریمین آپ کے بالغ بیٹے ہیں جیسا کہ جامِ ترمزی میں ہے ہاں آسانِ اِبْلَا آیا تو یہ دونوں بلا واسطہ بیٹے رہیں بھلکہ با واسطہِ ملکِ جنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیٹے ہیں تفسیر روح المانو امام مبرد کے نزدیک جو لوگوں تو تفسیر کے بادشاہ ہیں خاتم کو ماضی کا سیغہ بنایا اور النبیین کو اس کا مفعول وہ مطلب یہ ہوا ختم کیا آپ نے نبیوں کو جنہیں اختتام ہو گیا نبوت کا جنہیں اختتام ہو گیا تو آپ نے سیر چاہِ لبوت اور وحی کو ختم فرما دیا اور مفسرین نے فرمایا خاتم بے قصرِ تا کی قرارت بھی ہے اسمِ فائل کے معنی میں جنہیں سلسلہِ نبوت کو ختم کرنے والے وَالْمُرَادُ بِهِ آخِرُهُمْ اس سے مرار یہ ہے کہ آپ آخِرُ الْاَمْبِيَا ہیں حضرتِ عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرارت میں ہے مَلَاكِنْ نَبِيَمْ خَاتَمَنْ نَبِيِّنَمْ جنہیں آپ نبی ہیں جنہیں سلسلہِ نبوت کو ختم کیا تفسی روح المانی عائمِ لُغَتْ نَبِيَمْ عائمِ لُغَتْ نَبِيَمْ اور علماءِ عربیت نے تصریح کی ہے کہ لفظِ خاتم جب کسی کون یا جماعت کی طرف مضاف ہوگا تو اس کے معنی صرف اور فقط آخر اور ختم کرنے والے کے ہوں گے محر بھی محر بھی آخر کو مستلزن ہے محر بھی آخر کو مستلزن ہے جیسا کہ متنبی کے شیر سے واضح ہے اَرُوحُ وَقَدْ خَتَمْتَا اَلَا فُوَادِي بِيَحُبَّةِ 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 دِل پر محر لگا دی اپنی محبت کی اس محر لگنے کے بعد آپ کے شوا کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا اور ان کے لئے داخل ہے بند ہو گیا ختم ہو گئے مور گا امام قادی اجاز شفا شریف جیلد دو صفحہ دو سو چھیاریس مطبو اے مصر میں خاتم النبیین کا مانا بِلْعِجْمَا آخر اللم بیاء کر رہے ان کی عبارت کا ترجمہ بَا حَوَالَ سَيِّدِ اَعْلَى حَدْرَتِ رَبِيَ اللَّهُ تَعْلَانَهُ الْمُدِينَ صفحہ چھے الْمُدِينَ جو ہمارے نبی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں خواہ خضور کے بعد خضور کے بعد خضور کے بعد کسی کی نبوت کا ادعا کریں وہ کافر ہے اور نبی اور نبی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تقزیب کرنے والا کہ نبی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ حضور خاتم النبیین ہیں اور ان کی رسالت اور ان کی رسالت اور ان کی رسالت تمام لوگوں کو عام ہے اور امت نے اجماع کیا کہ یہ آیات و احادیث اپنے ظاہر پر ہیں جو کچھ ان سے مفہوم ہوتا ہے وہی خدا ورسول کی مراد ہے وہی خدا ورسول کی مراد ہے نہ ان میں کوئی تعویل ہے نہ ان میں کوئی تعویل ہے نہ کچھ تخصیص تو جو لوگ تو جو لوگ اس کا خلاف کریں وہ با حکمِ اجماعِ امت و با حکمِ قرآن و حدیث یقیناً کافر ہیں امام حجت الاسلام محمد غزالی قدسہ سرح العالی کتاب الاقتصاد کتاب الاقتصاد طبع مصر صفحہ ایک سو چودہ میں فرماتے ہیں اِنَّ الْأُمَّتَ فَاہِمَتْ مِنْحَازَ اللَّفُ قَوْسَيْنِ مِ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ اَنَّا هُو اَفْحَامَا اَدْمَا نَبِيٍّ بَعْدَهُ قَبَدَا وَأَدْمَ رَسُولٍ بَعْدَهُ قَبَدَا وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَعْوِيلٌ وَلَا تَخْسِيسٌ مَنْ اَوَّلَا بِتَخْسِيسٍ فَقَلَامُهُ مِنْ اَنْغَائِ الْحَزْيَانِ لَا يُمْ الْحُكْمُ لَا يُمْ الْحُكْمُ بِتَكْفِيرِ لَأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِهَا زَنَسْ اللَّذِي أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَلَا أَنَّهُ غَيْرُ مُعَوَّلٍ وَلَا مَخْشُوْسٍ یعنی تمام امت یعنی تمام امت مرحومہ نے لفظ خاتم النبیین سے یہی سمجھا ہے کہ وہ لفظ خاتم النبیین بتاتا ہے کہ حضور اقدس صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا کوئی نبی نہ ہوگا حضور اقدس صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہ ہوگا اور تمام امت نے یہی معنی ہے اس میں اس میں اس الم کوئی تعویر یا تخصیص نہیں اس الم کوئی تعویر تخصیص نہیں اسلام کوئی تعویر تخصیص نہیں لفظ خاتم النبیین میں النبیین کو اپنے عموم و استغراق پر نامہ میں بلکہ اسے کسی تخصیص کی طرف پھیرے اس کی بات مجنون کی بک بک ہے اسے کافر کہنے سے کچھ ممانت نہیں کہ اس نے نشق قرآنی کو جھٹھلایا جس کے بارہ میں امت کا اجمع ہے مبین لِعَلَى حضرت رضی اللہ عنہ صفحہ ساتھ مبین لِعَلَى حضرت صفحہ ساتھ لِعَلَى حضرت عَلَى حضرت عَلَى حضرت قدسی شَرْحُ الْفَرَائِد لِعَلَى حضرت لِعَلَى حضرت اَوْ بَعْدَهُ تِجَسْتَلْزِمُ تَقْزِيبَ الْقُرْآنِ اِلْقَدْ نَسَّ اَلَى اَنَّهُ خَاتْمُ النَّبِيْهِينَ وَآخِرُ الْمُرْسَلِينَ یہ نے ہمارے نبی کے زمانے میں یا آپ کے بعد کسی کو نبی ماننا قرآن کریم کو جھلانا ہے قرآن کریم کو جھلانا ہے اس لیے کہ نصح ہے اس لیے کہ نصح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں وآخِرُ الْمُرْسَلِينَ بَحَوَالَ الْمُبِينَ لِلْمُجَدُ دِلْبَلِلْوِ رضی اللہ وآلہ صفحہ آٹھ یہ لفظ خاتم النبیین کے متعلق تین امہ اسلام کی ایسی جامع عبارات ہیں جو آخِرُ الْمُبِيَا والا ترجمہ کسی ایک فرد کا نہیں کسی ایک مفسر کا نہیں بلکہ باعجمعِ امت اس کا یہی مفہوم ہے خاتم النبیین کا کہ آپ آخِرُ الْمُبِيَا ہیں آپ کے زمانے میں یہ بات کسی اور کو نبی ماننا قرآن کی تقریب ہے لفظ خاتم نبیین کا انکار ہے اس مفہوم سے روح گردانی ہے یہ ایک آتھ کی بات نہیں تمام امت کا اجمع ہے کہ اس لفظ کا یہی ترجمہ ہے وہ یہی مفہوم ہے خود مردہ محمد علی لاہوری مردائی نے لاہوری مردائی نے اپنی تفسیر میں اس عمر کا صاف اعتراف کیا کہ ختمِ نبوت کے بارہ میں جو احادیث آئی ہیں وہ آیت خاتمن نبیین کی تفسیر ہیں اور کسی قوم کے خاتم اور خاتم سے مراد ان میں ان میں آخر ہونا ہے خطا ملکوں میں خطا ملکوں میں خطا ملکوں میں ہوں وَا خَاتِمُوہُمْ وَا خَاتِمُوہُمْ آخِرُوہُمْ خطا مردہ کارزہ یعنی کا دعوی نبویت سے پہلے خاتمن نبیہین کا مانع آخر الانبیاء کرنا ہمارے نبی علیہ السلام خاتمن نبیہین ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد حرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ہمامت البشرا کتاب ہمامت البشرا صفحہ چھے سرسٹھ ہمامت البشرا صفحہ چھے سرسٹھ مرزا قادیانی مرزا قادیانی نے مرزا قادیانی نے اپنی کتاب ہمامت البشرا کی صفحہ چھانوے میں لکھا ہے وَمَا كَانَ لِي وَمَا كَانَ لِي اَنْ اَتَّئِي النَّبُوَتَ وَأَخْرُ جَمِلَ الْإِسْلَامِ مجھ ملنے کے لئے یہ لائق نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے نکل جاؤں وَأَلْحَقَ بِقَوْمِنْ كَافِرِينَ اور کفار کافروں کی قوم سے مل جاؤں قومِ کفار سے مل جاؤں مرزا غلام امد قادیانی کی یہ تحریریں نومبر نومبر انیس سو ایک عیسری سے پیش تر کی مرزا کی یہ تحریریں انیس سو ایک عیسری نومبر سے پیش تر کی اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اگر کوئی یہ شبہ وارد کرے کہ ادعائی نبوت کے بعد مرزا کی ساب کا تحریر منصور ہو گئے ہیں تو یہ شبہ غلط ہے اس لیے کہ نسخ احکام میں چلتا ہے اقائد میں نہیں اخبار میں نہیں اس لیے کہ نسخ احکام میں چلتا ہے اقائد اخبار میں نہیں مسلمانوں کے عرف میں جو خاتم القوم خاتم المہادرین خاتم الاولاد خاتم الحفاظ وغیرہ وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی قائل کے ذہن اور موجودہ بط کے مطابق اس ہستی کو آخر قرار دے رہا ہے اگرکہ اس کا علم مستقبل کو محیط نہ ہو لیکن کلام الہی میں خاتم کا لفظ موجودہ اور آنے والے واقعہ پیلم رکھنے کے باوجود رب نے خاتم فرمائے اور اگرگرہ یا اس کا لائے یا اس کا لائے موسیقی 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 بے کل شایئن علیمہ یعنی علم ہو بے کل شایئن داخلہ کی ہے اللہ نبی عبادہ ہو یعنی میں بے علمی کی بنا پر خاتم اندبی نہیں کہہ رہا حلکہ مستقبل کو بھی جانتا ہوں ہر کیل کے جاننے والا ہوں میں پورے علم کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ میرے حبی و خاتم اندبیین ہیں ان کے بعد کوئی نتیب کل اجمالاً ختم نبوت کے لئے دوسری حدیب پیش کیئی تھی وَالَّذِينَ يُعْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ایمان اسی چیز کا نام ہے مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أُنزِلَيْكَ کیونکہ آپ کے نبوت ختم ہو رہی تھی وَمَا أُنزِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَيْكَ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے پارہ ایک ہے سورہ بقرہ ہے عیت نمبر چار ہے تیسری آیت الْيَوْمَا أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا فَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى دِينٍ غیرِهِ وَلَا إِلَى نَبِيٍ غیرِ نَبِيهِ وَلِهَادَ جَعْلَهُ اللَّهُ خَاتَمَ الْأَمْبِيَاتِ تفسیر ابنِ کثیر جلد تین صفحہ دو سو اناسی جینے مسلمانوں کے لئے دین مکمل ہو چکا اب نہ کسی دین کی ضرورت ہے اور نہ کسی لبی کی ضرورت ہے اسی لئے اللہ تعالی نے آپ کو خاتم الْأَمْبِيَا فرمایا یہ آیہِ کریمہ دس ہجری میں نازل ہوئی اور آپ نے سرسل خطبہ حجت الودا میں فرمایا ایہِ اَيُّهَ النَّاسِ لَا نَبِيَ عَبَادِ دین مکمل ہو گیا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے وَلَا اُمَّةً بَادَكُمْ تمہارے بعدوں کی امت نہیں میں آخری نبی تم آخری امت مُسْنَدْ اَحْمَدُ جِلْدُ دُو مُسْنَدْ اَحْمَدُ جِلْدُ دُو صفحہ تین سو اکانوے تین سو اکانوے آیت نمبر چار مُسْنَدْ اَحْمَدُ وَإِذْ آخَذَ اللَّهُ مِیسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنْ مِهِ وَلَتَنْصُرُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے دو جلسے مُنْلَقِد کیے ایک اپنے منوانے کے لیے جلسے توحید ایک اپنے حبیب کو منوانے کے لیے جلسے رسالت جلسے توحید کا مجمع مومنین کفار و مشرقین پر مشتعل مگر خاتم النبی جین کے جلسے میں کفار و مشرقین کا داخلہ بند تھا لفوسِ قدسیہ پر مشتمل اپنے منوانے کے لیے جلسے توحید کو مختصہ کیا پوچھا اللہ ستو بے رب بے کم الواء نے کہا بھلا ایک سوال یا فکرے میں جلسہ توحید ختم جب حبیب کی باری آئی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تفصیل سے اس جلسے کو طور دے کے بیان فرمایا ہے وَإِذْ آخَدَ اللَّهُمْ عِسَاكَ النَّبِي جِنْ اِذْ ذَرْف ہے ذَرْف مفعول فی ہے مفعول سے پہلے فیل ہونا چاہیے مفعول سے جملہ شروع نہیں ہوتا مفعول کے لئے فیل ضروری ہے تو تمام مفسرین اس سے پہلے اذکر کو مانتے ہیں اذکر کا مانا ہے حبیب یاد کرو وہ جلسہ جو میں نے تیری عظمت کے لئے منلکت کیا تھا اور یاد کرو اسے کہا جاتا ہے جس کے سامنے وہ جلسہ ہو جنہیں میرے میں فیل میں تھا اور شم میں فیل آپ تھے وَإِذْ یاد کرو آخذ اللہ اللہ نے لیا میشاق پکا وعدہ صرف پوچھا نہیں ہے اپنے لطمن سے پوچھا تعالیٰ تو الَسْتَبِ رَبِّكُ اپنے سے سوال تھا تیرے منوانے کے لئے پکا وعدہ لیا کنسے ان نبیین جمع پہ لفلام استحراب کنسے جتنے نبی پہ سب سے وعدہ لیا سب سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت اتا کریں تم باری باری دنیا میں جا چکو گے ان نبیین آ جائیں گے ان نبیین جب آ جائیں گے سمہ جا پھر آیں گے جتنا نبیین ہیں وہ سب پہلے آ جائیں گے ان نبیین سب آ جائیں گے سمہ پھر ختم نبوت آخر لمبیان جا تشریف لائے گے سمہ بولدہ نہیں سمہ یخلق نہیں سمہ جا آئیں تو تم سے بھی پہلے ضرور ان کا ہوگا وہ آئیں گے آتا وہی آتا وہی ہے جو پہلے ہو جو پہلے ہو اس لئے رب نے واقع کے مطابق ارشاد فرمایا اس لئے آقا نے فرمایا آنا اولہم خلقا و آخرہم باسا تخلیق میں سب سے اول ہوں باست میں سب سے آخر ہوں قرآن کریم کیا تو اِذَا خَضَ اللَّهُمْ عِسَاكَ النَّبِينَ مِنْكَ وَمِنْ لُوْهِمْ اللَّا جَا حضور نے یہ آیت صحابہ کے سامنے پڑھی کہ صحابہ غور کیا ہے قرآن میں آنا ہے میرا سب سے آخر آیا سب سے آخر مگر قرآن کریم تندر میرا ذکر پہلے ہے مِنْكَ وَمِنْ لُوْهِمْ اَنْبِيَاءِ صَابِينَ کا ذکر رب نے بعد میں کیا میرا ذکر پہلے کیا کبھی جانا ہے سوچے طرح سمجھے ہو آؤں آخر الامبیاء بن کے قرآن میں میرا ذکر پہلے امبیاءِ صحابی کا ذکر میرے بعد میں کیا کسی کیا وجہ صحابہ نے خود ہی قرآن کی آقا نے صحابہ کے سامنے صاحبِ قرآن نے تفسیر کی کہ میرا ذکر اس آیت میں پہلے اس لیے ہے کہ آن اول مخلقا خلقا وآخرم باسا تخلیق میں میں سب سے اول ہوں ظہور میں سب سے آخر ہوں کہ تفسیر القرآن بالحدیث تفسیر القرآن بساہب القرآن تو آپ کا آخر ہوا بھی ثابت اول ہونا بھی ثابت یہ حیرہ پھر یہاں نہیں چل سکتی کہ حضور علیہ السلام کی نبوت نبوت علمِ الہی میں تھی آپ نے تخلیق علم سرمایا ان اولم خلقا تخلیق من اولم علمِ الہی میں حضور کی نبوت کیا تھی تو سب امبیاء کی نبوت علمِ الہی میں تھی کن تو نبی یا میں نبی تھا اور آدم پیدا نہیں ہوئے تھے اس حضور کا یہ محمل بیان کرنا کہ میں علمِ الہی میں تھا نبی بننے والا اور آدم نہیں تھے اللہ کے علم کے نفی ہو جائے گی ایمان سے فراغ چھوٹی ہو جائے گی تو یہ حیرہ پھر نہیں کہا سکتی کہ میں اللہ کے علمِ نبی بننے والا تھا ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے تھے یعنی میں علمِ الہی میں تھا آدم علمِ الہی میں نہیں تھے اور نبی اللہ کے علم میں نہیں تھے صاحب مطلب یہ کہ میری تخلیق ہو چکی تھی ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے تخلیق میں میں سب سے ہوئے اب جو حضور کو آخر نمہ میں بائی جمعہ امت بنصر قرآن بائی جو وفقِ احادیثِ نبیہ وہ کافر ہے یہ حضور کو آخر الانبیاء نہ مانے وہ تو کافر ہے اور جو اول الانبیاء تسلیم نہ کرے وہ کس کافر ہی آگا ایک پہ تو لوگ فضلہ دیتے ہیں اول کے من پہ فضلہ جونی دیتے ہیں تو سارے نبی آ چکیں گے پھر آئیں گے تمہارے پاس تشریف لائیں گے پیدا تو پہلے ہیں وہ رسول نکرہ کیوں لائیں اکلیمِ رسالت میں رسولِ مطلق آمنہ کے لائے حلال اطلاعات ان کو رسول کہا جاتا ہے وہ حضور کی ذات اور رسول ان کی تنمینِ تنکیر اور عظیم کے لئے ہے بہت عظمت والے رسول ہیں اور تمہارے بعد آئیں گے تم سب پہلے آ چک ہوگے ان کے بعد پھر کسی نبی نے آنے ہی نے النبین پہلے آ چکے گے پھر وہ آئیں گے مصدق اللہ ماما اے جروحِ انبیاء جو کچھ تمہارے پاس ہے جو کچھ علم ہے عمل ہے مرفتِ ربانی ہے نیامِ جشمانی روحانی ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق وہ حضور کریں محبول کریں مصدق بے علم نہیں ہو سکتا مصدق کے لئے چاہیے پہلے علم رکھیں جب تک علم نہ ہو تصدیق نہیں ہو تصدیق کو نندہ جانتا نہیں تو تصدیق ایسے کریں تو ہر نبی کی نبوت تمام رسل کے اسماء ان کے احایات اور جو کچھ ان کے پاس ہے ان کی تصدیق میرے نبی آخر زمان کریں گے تمہارے اگر تصدیق کے بغیر بات بن جاتی تو کئی کاغذات مقبول ہو جاتے ہیں بات اس رکھ بنتی ہیں جب تصدیق اندہ تصدیق کر دے ان انبیاء کی بات بھی بنتی ہے بات جائے خدا بندی میں بات اسدیق کے مصطفیٰ صدیق لَتُؤْمِنُنَّا لام تاقید کی نون سکیلہ جبل ضرور کا معنی دینے والا فرمائے جا رہا ہے ضرور ایمان لانا نبی آخر زمان پر ضرور ایمان لانا ضرور ایمان لانا جہاں حیرہ پھیری والے منکر کھڑے ہیں شداد کی روح ہے فیرون کی روح ہے ابو جہل کی روح ہے جہاں منکر زدی ہیں وہاں تاقید کی جاتی ہے ضرور مجھے رب ماننا ضرور مجھے رب ماننا ضرور مجھے رب ماننا فساحت بلاغت کا قام یہ ہے جیسے سامین کی کیفیت ہو اسی انداز سے متقلم کلام کریں اگر ماننے والے ہیں تو نین میں اشارہ کر دیا جائے تو بیٹے کو زباہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں تسلیم ورالہ والے کے ہوئے ہیں اگر خالی و ذین ہو تسلیم کا مادہ ہو بغیر تاقید کے بیان کر دو اگر شک شباہ ہے اسے تو ایک آت تاقید سے بیان کر دو زیدہ یا زیدہ اگر سننے والا ملکر ہے زدی ہے اینادی ہے پلستر زد پہ پھر پلستر پھر زد کا پلستر تو بولنے والے کو چاہیے تاقید در تاقید در تاقید سے بیان کریں جہاں جلسہ توحید میں کافر مشرق کی روحیں تھیں وہاں تطرف سوال ہوا جہاں امبیاء ہیں معصوم ہیں ماننے والے ہیں وہاں تین تاقیدوں سے حکم دیا جا رہا ہے کہ ضروری معلومہ ضروری معلومہ میں رسول پہ میرے حبیب پہ ضروری معلومہ میں حبیب دے کے لئے از یاد کر میں نے اپنے منوانے کے لئے اتنا تاقید نہیں کی جتنا تیرے منوانے کے لئے میں نے تاقید کی ہیں یاد تو کرو میں نے کتنا اتمام کے ساتھ تمہاری حظمت کو بیان کریں قرآن مطلق ہے خبر واحد سے مقید نہیں کیا جا سکتا یہ جا کے کسی کی رئے سے اگر تمہارے زمانے میں آئیں تو ایمان لانا اور مدد کرنا فرنانا کرنا یہ زمانکم کی قید قرآن میں نہیں ہے المطلق و یجلی الا اطلاع کے ہی مطلق اطلاع پہ جاری رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا جب میرے حبیب ظاہر ہوں گے آخر انبیاء ظاہر ہوں گے جن سے وعدہ لے رہا ہوں ان میں اکثر تقریباً سارے مزاروں میں پہنچ چکے ہوں گے یہ اللہ کو پتا تھا پھر ایمان پا پام کر رہا ہوں مدد کا پام کر رہا ہوں اس باتیں بتانے کے لئے اگرچہ مزاروں میں چلے جائیں پھر بھی ایمان لاسکتے ہیں پھر بھی مدد کر سکتے ہیں تقریب مالا جتاک رب نہیں دیتا پولکم دیتا جتاک کے مطابق اس میں اور بھی بات تھی کہ مداروں والے زندہ ہوتے ہیں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں کھڑے کے نمازیں بھی پڑھتے ہیں مسجد اقسامیں بھی آ جاتے ہیں مداریں بھی خالی نہیں ہوتی ہیں وہاں بھی قیام کرتے ہیں رکور سجود کرتے ہیں پھر کچھ میں سے ایک آسمانوں میں بھی ہوتے ہیں جن کے مقتدیوں کا یہ مقام ہے امام کا کیا مقام ہوگا؟ اس لئے فرما ایمان ضرور ضرور ان کے ایمان دانا ضرور ضرور ان کے مدد کرنا ان کے دین کی مدد کرنا ان کی مدد کرنا بس آجر تاقیدی مل چکے انبیاء معصومین کو ہاں فرما کہا کرر تم کہ تم نے اقرار کیا؟ تاقیدی حکم ہے معصوم ہستیاں ہیں کب انکار کر سکتے ہیں؟ انہیں قرآن میں بیان کی لیکی میں جلدی کرتے ہیں کلوں میں نفس سوال ہی ہیں سب انبیاء سوال ہیں کوئی فاسق فادر بناہدار نہیں ہے ترحکم کے پابند ہیں جلدی ترحکم آتے ہیں تاقید جو خودے کے پھر پوچھتا ہے کہ تم نے اقرار کیا؟ اب یہ سوال کا جواب آیا ہی نہیں سوال پہ اور سوال کر دیا ایک سوال ہو اس کا جواب آئے پھر اور سوال کرو محبوب کے من مانے کا کتنا شوق ہے کتنا پیار ہے حبیب سے پہلے اقرار کرتے ہو پھر پکا وعدہ کرتے ہو قَالُوا اقرارنا سب نے اقرار کرتے ہو اقرار بھی ہو گیا تاقیدی حکم بھی ہو گیا ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤں گواہ وہاں ہوتے جاں انکار کا خطرہ ہو کہ کل کوئی انکار نہ کر دے وہ معصوم ہیں گناہوں سے پاک ہیں تاقیدی حکم بھی ہے پھر اقرار بھی کرایا پکا وعدہ بھی کرایا جواب بھی آ چکا پھر ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤں آدم تو نو کا گواہ بن جاؤں نو تو آدم کا گواہ بن جاؤں اچھا گواہ پہ ہم مقرر ہو گئے وَآنَ مَا أَكُمْ مَا أَلَّا بھی اکیلہ من تمہارے ساتھ عظمتِ مصطفیٰ کا مغور ہے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں یہ نہیں کہا کہ آنا شاہدن آنا مَا أَكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے گواہ ہوں جب حاکم پہ بن جائے گواہ مشل کا فیصلہ کون کرے گا فرمئے عظمتِ مصطفیٰ کے لئے آکم الحاکمین بھی ہوں اور گواہوں میں سے تمہارے ساتھ ہوں ہر ہر نفس باطل سوز ہے ایمان افرود ہے پہلا جلسہ آمدِ مصطفیٰ کا اس میں جاکم بیان ہوا ربِ کریم میں ملکت کیا اس پہلے جلسے کے اندر اعلان فرما دیا تمام انبیاء پہلے آ چکیں گے پھر میرا نبی تشریح لائے گا تو ختمِ نبوت بھی سابق پانچ کتنی آجیں لکھیں چاہ چاہ پانچیں بھی لکھیں اچھا اس آیت کے ماتح امام سیوتی نے دورِ منصور میں لکھا فِيْهِ اِعْلَانُ رَسُولِ اللَّهِ بِأَنَّا لَا نَبِيَ عَبَادَهُ اس عید کے اندر اعلان کیا دیا جاوکم کہہ کے سمہ جاوکم کہہ کے کہ میرے رسول کے بعد میرے حبیب کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا وہ آخر نبیاء ہوں گے جتنی آنچہ سب پہلے آ چکے ان کے بعد اس میں اعلان ہے اس بات کا بحوالہ تفید دولِ منصور عید نمبر پانچ ہُوَ الْاوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَادِنُ وَا هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ستہ عیسوں پارہ سورہ الحدیم آیت نمبر تین اس آیہِ مبارک یہ آیہِ مبارکہ حمدِ خدا اور نعطِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے ہوا ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے وہ اول ہے وہ آخر ہے وہ ظاہر ہے وہ باطن ہے اسے ہر چیز کا علم ہے پانچ سکتے ہیں اول آخر ظاہر باطن ہر چیز کا علم رکھنا یہ پانچوں صفات خداوندی بھی ہیں اور یہ پانچوں صفاتیں مصطفی بھی ہیں اللہ تعالیٰ اول ہے اللہ تعالیٰ اول ہے کچھ نہ تھا اور وہ تھا اور وہ آخر ہے کچھ نہ ہوگا وہ ہوگا ظاہر ہے اس کی قدرت وصنعت فی کل شائن لہو شاہدو علا انہو ہو الواہدو کائنات کے ذرے ذرے سے اس کی قدرت اور کاری گری ظاہر ہو رہی ہے اس لئے وہ ظاہر ہے باطن ہے لا تدرکو لبسار آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتے حضور نبی کریم روف الرحیم خاتم النبیین اول ہیں کس چیز میں اول تخلیق میں اول آلستو بے ربکم کے جواب بلا میں اول رب کو سجدہ کرنے میں اول اللہ کے ماننے میں اول ان اول المومنین وغیرہ چھے ساتھ ایتے ہیں اول حقیقی ایزا فیلین باسط من القبر میں اول شفاعت کی درخواست دینے میں اول ان اولو شف ان اولو مخروجانے نابویس آپ کی اولیت کئی وجود سے تخلیق میں اول بلا کہنے میں اول اللہ کے سجدہ کرنے میں اول ایمان میں اول باسط من القبر میں اول شفاعت کی درخواست دینے میں اول درخواستیں تو کئی ملتی ہیں کوئی پہلے کے بعد میں منظور کسی کی ہو جاتی ہے نہیں فرما شافہ بھی اول میں ہوں مشفاہ بھی میں ہوں سفاری بھی میری پہلے ہوگی اور پہلے میری شفاعت قبول ہوگی دخول جنت میں اول توبالاللہ آپ اول ہیں آپ آخر ہیں آخر الانبیاء ہیں آخر الانبیاء ہیں آخر الانبیاء ہیں ختم نموہ ثابت آپ آخر الانبیاء ہونا ثابت ظاہر ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے فیض السماع والارض والکرسیو کرسیو مملوہت من رسول اللہ ایک ولی کا جب پردہ دل کا ہٹا تو جدہ دیکھا حضور ہی حضور مدر آئے آسمان و زمین آشکرسی اور ہے آپ کی ذات مکلس باطن ہیں ہوشیدہ ہیں حقیقت محمدیہ تک کسی کی رسائی نہیں اس لئے باطن ہیں خرمایا یا عبا با کرن لَمْ يَعْلَمْ نِي حَقِيقَةً غَيْرُ رَبِّ مطلب مصرات مطبع مصر اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا دن رات کا ساتھی ہے سفر و حضر کا رفیق ہے غار و مزار کا رفیق ہے لیکن میری حقیقت سے تو بھی مطلب مصرات آکر نے فرما یا عمرو اعتدری یا عمان آنا اے عمرو تو جانتا ہے میں کون قریشی آشمی ہے ایک ہی شہر کے لینے والے ہیں ایک بادشاہ ایک کون ہے ایک وزیر ہے ان کا ان سے کس جانتا ہے میں کون فاروق نے سوچا کوئی راج کی بات ہے ظاہری بات سے جانتے ہیں جدی آلہ ایک ہے قریشی آشمی ہے شہر ایک ہے ایک امام ایک مقتدی ہے ایک بادشاہ ایک وزیر ہے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کوئی بات راج کی ہے اعتدری منعلا اعمر تو جانتا ہے میں کون ہم اتنگوش ہوگے فرنو عمرو میں وہ ہوں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا تھی پھر فرما یا عمرو اعتدری منعلا اغمر کو جانتا نہ کھا پھر چھوپ ہوگئے خود فرما فرمان اللہ میں وہ ذات ہوں جس نے رب کو پہلے پہلے سجدہ کیا وہ میرے نور تھا وَاہُوَا بِكُلْ شَعْلِ کون شَعْلِ میرے لیے روشن ہو گئی دست کے قدرت میں ریپیٹ کے بھی تھی آرہا فتح جنرل یہ کون شَعْلِ قرآن میں بھی کون شَعْلِ زبان اس طرح میں بھی کون شَعْلِ ہر چیز میں روشن ہو گئی چون روشن نہیں ہو گئی وَاِرَفْتُو روشن ہوں اور بات ہے پھر ذرہ ذرہ کو میں نے پہجان بھی لیا وَلَمْتَ مَا فِسْتَ مَا وَا تَبَلْ عَرْتُ اندر تلکاری شرع بخاری کے اندر ایک صحابی کا یہ شعر بار رہے لبوت میں بات انانک پیش ہوا اِنَّكَ مَا مُعْمُنُ عَلَىٰ قُلْ عَعْلِ یا رسول اللہ آپ تو کل غیر جانتے ہیں وہاں بھی کل ہے زبان اس طرح بھی کل ہے وَالْقَلَامِ الْحِمِ کل ہے یہ پانچوں کے پانچیں حمدِ خدا بھی ہیں ناکِ مستحابی جس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ ناکِ مستحابی مستمل ہیں اور ہوا غمیر کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرانی بھی ہے شیخ عبد الحق محبے سے دہلوی حلی رحمت القبی بقولِ آلہ حضرت رضی اللہ برکتِ رسول اللہ شل ہند بقلمی فتوہ اعزاد علی بے بندی کہ شیخِ محبے کی تحقیق جو ہوں موڑے گا وہ گمراہی کی جنگل میں بھٹکتا رہے گا نواب صدیق حسن کا فتوہ کہ حدیث کے جاننے میں جرہ و لقد میں اور ترجمے میں شیخ عبد الحق جیسا کوئی نہیں یہ تینوں کی گوانی ہیں دیبندی کی بھی حیر مقلد کی بھی آل سنت کے امام کی بھی شیخ عبد الحق محبے سے دیر بھی رحمت اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ رہتے تھے مدینہ کے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا آقا زیارتوں سے نواز دیتے صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے عبد الحق دہلی میں جاؤ اور میرے حدیثیں پھیلا ان کے ناشویات کر کل کی آقا مدینہ کی جودہی گوانا نہیں فرمایت جاؤ ہر رات اپنی زیارت میں تجھے شرف بخشتا رہوں پھر ہر رات بلا ناغا شیخ عبداللہ مہدس دیل بھی رحمت اللہ علیہ آقا کی زیارت کرتے تھے مدار جو نبوت میں خود یہ واقعہ لکھا یہ ایک مستانے سے ٹکر ہو گئی آپ شریعت کے پابند تھے طریقت معرفت کے بھی پیش ہوا تھے اس سے ٹکر ہو گئی آقا سے شکیت کی میں یاد صاحب کی شریعت کا حامل ہوں یہ مستانہ جو ہے یہ خلاف شریعت کام کرتا ہے اپنوں سے بھی اور چیلوں سے بھی کراتا ہے اور مجھ سے ٹکر لیتا ہے تو آگر ان اخر جیحا کل اے کتہ نکل جاؤ میلے عبدالحق سے تو مقابلہ کرتا ہے صبح کو جا کے دیکھا تو ہجرہ اعتقاف سے کتہ بن کے نکل چکا تھا یہ حلاف حضور کی جارت کرنے والے شیخ حضرت دیلی مدارج و نبوت مدارج و نبوت دیل ایک صفحہ دو میں لکھ رہے ہیں کہ یہ آیت حمد خدا بھی بھی مشتلل ہے اور نات مصطفیٰ بھی مشتلل ہے اواز امیر کا مردی اللہ بھی ہے رسول اللہ بھی ہے اندور آخر ہے اور کوئی نبی نہیں آسکتا نمبر دو امام جزائر کی یہی تفسیر کی ہے امام جزائر باہدالہ جماح البحار جل تین صفحہ دو سو ساٹھ تین آوالے ہو گئے چوتھا آوالا شیخ اکبر مہی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالی تصوف کے بادشاہ کشف و کرامات کے بادشاہ راز بیان کرنے والوں ہیں فطوحاتِ مکیہ لکھی مکہ شریف فطوحاتِ مکیہ میں لکھ کے بیت اللہ شریف کے چھت پہ رکھ دی انگرہ یا اللہ ایک سال میری کتاب یہ کعبے کے چھت پہ رہ گئی اگر کوئی غلط ہے تو باد و بانہ سے اڑا دینا بارش میں ختم ہو جائے ہوا کے ورک لے جائے اگر صحیح ہے تو برکان ہے سال کے بعد کتاب اٹھائی فطوحاتِ مکیہ تو منوحان صحیح سالم تھی یہ راب سے تقریز تصدیق کرا لیا آلہ حضرت اور پیر میلی شاہ سام اس کتاب کے بہت بڑے ماہر ہیں ان کے رازوں سے واقع تھے آج سے تین سال پہلے یمن کے شیوخ اور شام کے شیوخ کے درمیان فقیر بیٹھاتا بیت اللہ شیئر کے سامنے اندروں اے باب فتح ذکر چلا شیخ اکبر پر تو وہاں شیخ اکبر کی مسجد کے معظم بھی آئے ہوئے تھے عمرے پہ پہلے شیوخ سے استفسار کیا کہ شیخ اکبر معظم میں فرماتے ہیں کہ اذا داخل سین و فشین ظاہرہ قبر مہیت دین جب سین شین میں داخل ہوگا تو میری قبر ناہر ہوگا میں نے کہا کیا رہا جیسے ان شیوخ نے نہ بتایا شیخ اکبر کی مسجد کی معظم نے کہا سین کا شین میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے جب سلطان سلیم ملک شام میں داخل ہوگا تو میری قبر ناہر ہو اور یہی آل احمد بھی بیان فرمائے پھر میں نے پوچھا فتوحات مکیہ میں ہیں اذا عزار الحروف ہو بے آداد بسم اللہ فرمہ دیو کاما جب زمانہ بسم اللہ پہ حروف کی گردش کر لے گا بسم اللہ کے حروف پہ زمانہ گردش کر لے گا تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہو تو اس کے بارے میں بھی اور کسی بھول کرنا فرمایا کہ آلت نے بتایا تھا کہ پیر مرشاہ سے نے بتایا تھا آپ کی مسجد کے مرزے نے فرمایا کہ بسم اللہ کے روح انیس ہیں جب انیس میں ہجری ہوگی تو مہدی علیہ السلام ظاہر ہو رازم میں باتیں کرتے ہیں فتوحات مکیہ شیخ اکبر مہیدین بھول بھی ان کی فتوحات مکیہ باب نمبر دس صفحہ ایک سو چوہتر باب نمبر دس صفحہ ایک سو چوہتر میں اسی آیت کی والو والو والآخر کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اول آخر ظاہر باتیں آکھ ابھی والآخر ظاہر ہو باتیں جواہر دیار جلد ایک صفحہ ایک سو تیرہ پہ بھی کسی ایک کی تفسیر موجود ہے کہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں اس وقت عرب و عجم کے اندر تمام سیاستہ والا حدیث کو ماننے والے ایک امام پہ متفق ہیں جاہے ناجد والے ہوں قانِ سعود والے ہوں غیر مکلدوں سننی ہوں امام نووی پہ سب متفق ہیں ان کی جلالت علمیت تحقیق کے سب گئے ہیں امام نووی کی شہرہ صحیح مسلم پڑھیں جگہ جگہ امام نووی امام قاضیات پہ اعتماد کرتے ہیں اور ان سے حوال جات نہ کرتے ہیں چھرہ صحیح مسلم پڑھیں شاہ عبدالعظیر محدد سے دہلوی رحمت اللہ بستان و محددشین میں لکھتے ہیں کہ امام قاضیات کے وسال کے بعد ان کے بھانجے نے دیکھا کہ مامو جان بیشت کے باغ میں ایک بہتین پلنگ پہ حضور بھی تشریف فرما ہے ان کے قدموں میں امام قاضیات بھی تشریف فرما ہے کہا بھانجے دیکھا امامنے کے بعد کہاں پہنچا بائشت میں حضور کے پلنگ آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں مجھے یہ دولت کہاں سے ملی شفا شریف کے لکھنے تھے اشفا یہ تاریخ حوکر مصطفیٰ میں نے مصطفیٰ کے حوکر تحفظ کیا اب یہ شان میں کتاب لکھی اس کے سیلے میں مجھے یہی نام ملے بستان و محددشین شاہد و دلیل کے حوالے سے آج کر دوں شفا شریف کے اندر بھی امام قاضیات تصریم کیا ہے ہوا ضمیر کا مردی اللہ بھی ہے رسول اللہ بھی ہے اس کی دولت اسی برک ہے قصور تصریر کا قانون ہے امام راضی خفاجی و حیرہ القرآن حجتن من جلی الوجوح قرآن اپنے ہر مانے کے اطباع سے حجت ہے جو بھی تصریر منقول ہے کسی آیت سے نہیں ٹکراتی کسی حدیث سے ہی ٹکراتی اور سارے اثر رمود قرآن کے قابلِ قبول ہے اور حجت تو لہٰذا اللہ کے لئے صفات کا ہونا یہ تصریر بھی برحق ہے حضور اس کا مشتاق ہے یہ بھی برحق ہے دلو کے ایک عربی لفظ ہے قرآن لیتا ہے اکمِ صلاة لِ دلو کی شمس دلو کے شمس کے وقت نماز قیم کرو بعض صحابہ نے دلو کا ترجمہ کیا زیوار و شمس جب سورج کا زیوار ہو جائے جمعہ و زوہر پڑھو بعض صحابہ نے دلو کا ترجمہ کیا غروبِ شمس اکمِ صلاة لِ دلو کی شمس لِ زیوارِ شمس اکمِ صلاة لِ دلو کی شمس لِ غروبِ شمس مغربِ شام رادلی امام محمد موتا میں لکھتے ہیں کل انحسنان دون مانے ٹھیک ہیں ہمارے دولوں پر ایمان اس سے پتا چاہا جو مانا منقول موتبر ہو قرآن کی وہ ہر تخیر ہنجت ہوا کرتی ہے سب کو ماننا برک مدبراتِ عمر ہیں جو رب کے جہان کو چلا رہے ہیں منتظمہ کمیٹی اس کی بھی دو تفصیریں ہیں فرشتے خدا کے جہان کو چلا رہے ہیں بے ازماللہ اور مزاروں والے اولیاء بھی مدبراتِ عمر میں ہیں تفصیر و البیان تفصیر قبیر راضی قاضی بیضاوی کی تفصیر تفصیر عظیر دونوں تفاصیر برحق ہیں فرشتے بھی خدا کے جہان کو بے ازماللہ چلا رہے ہیں مزارات والے اولیاء کی اروح یہ بھی خدا کے جہان کی تدبیر و انتظام کر رہی ہیں دونوں برحق ہیں تو لازے سائد کے اندر بھی دونوں برحق ہیں شواہد بھی عرض کر دیئے براہیوں بھی عرض کر دیئے شفاہ چریف قاضیات جلدے صفر دو سا پہ یہ تفصیر موجود ہے کہ اول آخر اللہ تعالیٰ بھی ہے اول و آخر آقا کی ذات بھی جب آپ آخر ہیں ختم نبوہ ثابت آخر نبیاء ثابت نصیم الریاض شرع شفاہ قاضیات امام خفاہ جی کی جو بیدعوی کے موشی ہیں تفصیر بیدعوی کے بھی اشارے ہیں جلد دو چار سو پچیس چار سو چھبیس اسی ایک تھی ودا کر رہے ہیں اول آخر اللہ تعالیٰ بھی ہے اول و آخر آخر نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں شکریہ شکریہ